ہم کریں گے سپتیو کی تامیں تو چلیں گے میدان کے ادھر دیکھئے اس وقت خالی شاہ خالی شاہ کے ان بازی کے لئے آ رہے ہیں پہلے اور میں سٹرائک پر بلے باز کی بات کے جاتے سٹرکت بلے بازی کے لئے ہیں دیکھیں مہین شاہ اور سولیمان پٹیل اسے دو سلامی بلے باز ہیں آج کے دنکل دوسرا کورٹر فائن لگا میچ پہلے گین اس وقت دیکھیں خالی شاہ کے اگر بات کی جائے پہلے میچ میں جس طرح سے گن بازی ہوئی تھی تھوڑے سے مہنگے ثابیت ہوئے تھے اس کے بعد جو کمباک اپنے ٹیم کلک کیا ہے خالی شاہ نے وہ بہترین رائے تیس ترار گن بازی انہوں نے کی ہے لگاتار بلے باز کو دومینٹ کرتے ہوئے تھے یہاں پر وہی جھلک دکھائیے پہلے گین ڈاٹ ڈالے گی بندی کے ساتھ شروع بات کی ہے اس وقت دیکھیں انہوں نے چھکا لگایا تھا سپر سکس میں پہنچایا تھا ٹیم کو زہد و زہد وہاں پر ٹیم کرتی وہ نظر آئی تھی اور ریان نے ایلن وابی کی بات کیجئے پہل پہلا مچ انہوں نے گبایا تھا اور لگاتار دو میچ جیت کر سپر سکس میں کالیفہ ہوئی ہے دیکھیں سپڑ اپ کریے زیادہ وقت نہ لیں دیکھیں سب کو یہ انٹریشن دیے جا رہے ہیں ہمارے کمیٹی کی طرف سے سوچڑ کھلنے کا پریاس پہلے سولیمان پٹان نے من بنایا تھا کہ ہمیں ریورس کھلنا ہے مگر جتنے تیز گھتی سے گین بازی کرتے ہیں خالد وہ گیندوں کو پک کرنا تو مشکل ہو سکتا ہے حالکہ فل ٹاوس گین تھی ویکیٹ کی پر ریاس کی ہاتھوں میں جا کر گین سماوش ہوئی ہے بندی گین تین گین دی ایک رن ابھی تک خرج کیا پہلی اوہر پرکہ دیبت پر نظر آتی بھی اس وقت ہوا میں گین کو کھیلا کافی اوچھی گین میدان کے باہر اور یہ پہلا شکہ سولیمان پٹیل سولی کے بھلے سے آتا ایم سی ایل سکسر دیکھیں ریحان الیون واپی عمران تاریہ صاحب کے ٹیم ہیں ان کے نوابزادی کے نام پر نوابزادی باز جو میچ کلوتھ پھٹا رہے ہیں مستر ریحان دیکھیں اگر بات کر سولیمان کی تو ٹینیسی میں اچھے بھلے باز لیدر گرکٹ پروپر کھیلتے ہیں بڑی آ لیدر گرکٹ پلیئر ہیں کل ہم نے دیکھا تھا عبدالسامت بانچورہ کو جو بہترین لیدر گرکٹ کھلا رہی ہیں پھر ایک بار کارپر گروہ کرتے ہیں وہاں پر کپتان آئی امران گین کو فل کیا گیا گین کو فل کرتے ہوئے کوئی رہنے کا ذوکھی نہیں اٹھایا بہلے بازوں نے حالان کہ دیکھیں چھککا لگنے کے بعد لانگون کو ڈیپ میں رکھا گیا ڈیپ میں بھی کے دیں شورت میں کاؤ کونوں کو رکھا گیا شورت فائن لے شورت تھرڈ میں شورت پوائنٹ شورت گلی شورت سوال لے شورت میڈ آف اس وقت سرکل کے اندر رکھا گیا اس وقت دیکھیں ریواز کھلنے کا پریاس بندگین دیکھیں اوبر نوبر کی بات کی جب پہلے اوبر کی سماپتی ہوتی بھی ایک اوبر کی سماپتی کی بات رنوں کی اگر بات کی جائے رن لگے ہیں ساتھ چار گیندے چھے پر سولیمان پٹے لیک چکیہ کے مدل سے دو گیندے ایک پر ہیں اس وقت دا مویشا دا مویشا دا مویشا دیکھیں ساجیت کی گیند اس وقت سولیمان پٹے ل کیا بہتری شوٹ کھیلا ہے دیکھیں انٹری گیٹ پر آنے والے مہمانوں کا سواغت کیا ہے چکیے کے ساتھ سولیمان پٹے لے کیا بہتری شوٹ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکتے ہیں ڈاڈ بول دیکھیں چھککا لگنے کے بعد یہ بڑیا کمبیک ہے میں نے کہا نا جاوید بھائی کی اندباز کے پاس لگاتار مہنکیاں ہوتے ہیں اگر آپ کی پہلی 102 گیندوں پر بڑے شوٹ ساتھ ہیں تو آنے والے دو تین گیندوں پر آپ کمبیک کر سکتے ہیں وکیٹ چھٹکا کریا پھر کندے کو ڈال کر تو چھککا لگنے کے بعد یہ اچھا کمبیک رہا ہے بسو ساتھ جی شیک کا بابو ایک بہترین لفٹ آم گیند باز ہیں واپس ہی بلونگ کرنے والے پھر سکتے ہیں اپنے کھلنے کا اپنے آس وہاں پر کھلاڑی ہے دیکھیں ہلکی سی اپیل کی جاری ہے وہاں پر خالید گیند کو ٹیپ کر دیا تھا جب بلے اور گیند کا ٹکرا ہوا جمین سے چھو کر گیند کھلاڑی کے ہاتھوں میں گئی ہے ایلو پٹان کو ہم دیکھ سکتے ہیں شورٹ تھرڈ مین پر شورٹ فائن لک پر کھلاڑی ہیں اوہو شورٹ بڑیا ہے ڈیپ میں کھلاڑی ہے مگر گیند میدان کے باہر نکل جائے گی اس وقت امپائر وہاں پر چرچہ کر رہے ہیں چھے ہیں یا چار دیکھا جائے گا اور یہ چھے آتے ہوئے بہترین خوبصورہ بلے بازی چھکے کے ساتھ سکوکارڈ میں ہوتی بھی تفدیل سکوکارڈ پہنچ چکا اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں بیس پر جا پہنچا ہے دوسرا ور پگیت بازی سور پہ دوسرا چھکہ آیا دو بڑی شورٹ لگایا ہے سلیمان نے کارپیٹ بار گیند کو کھلا گیا ایک سنگل دیکھئے جو گیندے بچے بار کھیل رہے ہیں یہ میچ بول ہے سر میچ بول ہے مگر جو بچے میدان کے باہر کھیل رہے دیکھئے دھیان رکھئے میدان کے اندر کے اندیا آپ ناپے کیے اور دیکھیں سبی سے ہم گزائش کر رہے ہیں جو بھی ہماری کمیٹی میمبرز ہیں ہمارے میمان آج پہنچ چکے ہیں اور کھلاڑی اور درشک خاص دھیان میں رکھنا ہوگا سردار پیٹے کے خوبصور سٹیڈے میں اس پر آپ ڈس بین میں ہی پولیتین گلاس تلاسٹک بوڈل لائے کشرا کوئی نہ کریں دیکھیں دو اوبر سماپ تھویں دو اوبر کے سماپتے کے بعد لگ بگ دس دشملہ پچانس کی آنسر سے لگے 21 اکیس سلامی بلے باز میدان کے اندر ہیں ابھی تک 9 گیندیں 1900 بلے بازی کر رہے ہیں تین چکے کے مدد سے سلیمان پٹیل اور تین گیندیں دو پر ہیں مہنشا دیکھیں کل کہ اگر بات کیجئے ریہان ایلون وابی کے لئے کی فیکٹر رہا ہے یہ گنباز اکرم شیخ جب بھی وکیٹو کی درکار ہوتی ہے یہ کپتان نگاہے کرتے ہیں اکرم شیخ کے بعد اسی گنباز کو بلایا گیا مگر آج ٹیم الگ ہے دین الگ ہے میدان وہ ہی ہے پرتیو کیتہ وہ ہی ہے مگر یہ کالی فار مچ سپر سکس کی مچس ہیں یہاں سے جیتی ہو تو آپ ٹاپ فور میں پہنچیں گے پہلی گین دیس وقت دل کی بلدے سے کھیلنے کا پریاس تھا دیپ گلی پوائنٹ میں کھلاڑی ہیں خالی گن کو فیل کریں گے ایک سنگل بٹو را جا رہا ہے دیکھ ایک سنگل کے ساتھ سکوکار میں تبدیل کی جائے کہ سکتہ ٹوئنٹی ٹو بائیس بائیس پر پہنچ چکا سکوکار بائیس پر ان سیٹ پر دیکھئے کیا کارا رہا ہے شاٹ کے لائے کارپر کو رول کر دیوں مگر وہاں پر فیزل بلوش ہے فیزل بلوش ایک بہترین فیلڈر اور بلے باز ہیں ایک سنگل کے ساتھ سکوکار پہنچ چکا ہے ٹوئنٹی 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 ٹیسا اور پکی دیپت پر ہیں دیکھیں آج آٹ 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 آور کے میچز کھیلی جا رہے ہیں سولیمان بڑے لیلا سوچٹ کھلنے کا پریاس ایلو پٹان شورٹ ترمین میکن کو فیل کرتے بندی گیند آئی ہے دیکھیں اگرم شیخ کی اگر بات کی جائے اچھے گنباز ہیں اور بڑی آگر ساکیب بھوپالی حالان کیونکہ بڑی ہویا انسیری خوچو کے پیر میں اور ریان ان وابی نے ان کے خلاب کوئی ریٹن کھلاڑی نہیں لیا ریپلس میں کوئی کھلاڑی نہیں مانگا ہے میک اچھے باد رہے گی دیکھیں اس وقت یہ بہترین گین بہترین گین بندی گین ٹوڈ بال اچھے گنبازی ہم بات کرے تھے ریان ان وابی کے بارے میں مدرسل شیخ صاحب نے بڑیا بات کی ان کے لئے کہ یہ کوپریٹ کیا ہے ٹیم نے دیکھیں جب آپ کا آئیکون کھلاڑی نہیں ہوتا ہے ٹیم میں کسی کاران وہ نہیں آتا ہے تو کئی نہیں کہ ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگتا کیونکہ آپ نے داروں مدار اس کھلاڑی پر لگایا ہوتا ہے وہ کھلاڑی کے نہ ہوتے بھی سپر سکس میں ٹیم پہنچی ہے اور کل کی جو آخری match ایک بڑی ٹیم کو دیکھیں جو ٹیم کھیل رہی تھی کل سنجر 11 کو پرابوت کر کے آگے آئی ہے میس ٹائم ضرور وادی کے شورٹ ٹرمن میں کھلاڑی جب تک گلی میں آئیں گے ایلو گین کو فیل کریں گے ایک سنگل بڑو راگے اکرام شیک لا جواب گین بازی کر رہے ہیں دو اوور میں اکیس تھے اس اوور کی پہلی پانچ گیندوں میں تین رن کھرچ کی ہیں دیکھیں دباؤ بنانے والا اوور رہا ہے اس وقت اکرام شیک کا موٹی وڑی لائنس کے بلے باز کے اوپر دیکھیں سیٹھ ہو چکے ہیں دنیا بلے باز حالانکہ یہاں سولیوان پڑل پر نگاہے ہیں تین چھکیے لگا کہ بلے بازی کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے اس وقت دیکھیں آن سیٹ بگن کو کھلا گیا اور دیپ میں فیزل ہے فیزل جب تک ان کو فیل کریں گے تب تک ایک سنگل کیا بہترین کے اندبازی ماترچ چار رنو گاور اکرام شیک وکیٹ نہیں چٹکا مگر رنو کو رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں تین اوبر کے سماپتی کی بات آٹھ دشملہ تینتیز کی آنسے زرن لگے ہیں ٹوینٹی پائیپ پچیس ابھی بھی آنے والی چھے کے اندبازی کا کھیل باقی ہوگا اس سے چونتی اوبر میں پہلی آپ میں دیکھیں چھے کے اندبازی کون لے کر آئیں گے پہلی آف سیکھے کے اندبازی چوتھی اوبر دیکھیں ٹیم اندکس زیادہ نہ کریں عمران تاریہ دیکھیں عمران تاریہ کے اگر بات کی جائے گجرات پولیس ہیں ہمارے لئے گھر کی بات ہے آج ہمارے بیچ فیسیکل ڈیسیبل ٹیم کے کپتان دیکھیں امپائر کو کال کرنا ہے سولیمان سر ابھی بہا دیکھیں یہ دھیان میں رکھے گا بلے باز بھی فس اپ اپ کو امپائر کو کال کرنے کے بات کو کھلاڑی کو اندر بلانا ہے اوکے that's a final کوئی بھی ارگومنٹ نہیں سنی جائے گی جو ڈیسیبل امپائر دیں گے میدان کے اندر سے وہی آپ کو مان کرنا ہوگا یہیاب اڈل صاحب اس وقت مصطفہ پڑان کے ساتھ تھوڑی چرچہ کر رہے ہیں match کے بارے میں دیکھیں جب یہیاب صاحب آئے انہوں نے مصطفہ صاحب کو کہا کہ اگر ہمیں بہتے ہیں ہم بھی کھیل دیا اس ٹرنامینٹ کو ان کی بھی چاہے ایم سی ایل سیزن ون مگر ایم سی ایل سیزن ٹو میں یہیاب صاحب کھیلتے و ضرور نظر آئیں گے جس طرح سے عمران کرکٹ کھیل رہے ہیں کام بڑیا بلے بازی آج بھی جو تین چکیا لگایا ہے نا جاوید صاحب کی من پیچ مسکان تھی چہرے پر اور ان کا آج کا جو ہائی لائٹ چھکا رہ گا ہے پہروک کی جو گین کو فلک کر کے کھیل دیا میڈوکیٹ سے دیکھنے شہباز عبدالخالی گینوازی کے لیے عبدالخالی کی پہلی گین آفٹرکتہ سب بہار کی گین تھی کھلنے کا پریاس کیا تھا مہین شان ہے مگر بہترین گینوازی ڈاٹ بال بین دی گین ڈاٹ بال ڈا لی گئی ہے دیکھنے عمر گاؤں سے بلاؤں کروے لے کھلاڑی ہیں اس وقت ہسوئی چاہ ٹھائم ایک پڑا پر گین کو کروائے ہوا اس سفر مہین شاہ کے پہلے سے واہ یہ بہترین چکا چھے رن دیکھنے مہین شاہ بہترین سنگش کر رہے تھے مگر جیسے ہی موقع ملا اس گین کو کھل دیا چھے رنس کے لیا چھے رنس کے ساتھ سکرکارڈ میں ہوتی تبدیل سکر پہنچ چکا ہے 31 31 جاوید ملک ساہب ہمارے ساتھ ہے پہلے دن سے بہترین سکرنے کی مہین کا نہیں باہ رہے ہیں دیکھنے اس وقت سکرنے کا پریاس ساہ گین باز خود گین کی طرف گین کو فیل کیا اور یہاں پر جب تک سکرنے کا سکرنے کا 32 اونچے گئی اگر دیکھیں ڈیپ میں کھلاڈی نہیں ہے تیجی سے دوڑ رہے ہیں اکبار آو وڑا گھوٹ کیچھ آٹی دورنامیٹ کیچھ آف دورنامیٹ اکبار شیخ من فرم سلواز کیا بہترین کیچ ہے کیا بہترین کیچ لیا گیا اس وقت سولیمان پتیل کو بیزیاں میدان کے باہر ریپلے میں کیا دیکھتے ہیں بانتے ہیں ایک بار نہیں سو بار نہیں ہزار بار دیکھ سکتے ہیں اس کیچ کو لپکا بہترین کیچ آلہ کیا خوبصورت کیچ لپکا ہے دیکھیں 1983 میں اس کیچ کو کے بعد بھارت نے ورلڈ کپ جیتا تھا یہ اس کا کیچ ہے وہاں پر کپیل نکونچ دیو نے وہ کیچ لپکا تھا کیا بہترین کیچ تھا اور پیچھے جا کر کیچ کو لپکا کافی آسان نہیں ہوتا ہے اور اکبار شیخ نے کر دکھایا دیکھیں پہلی میچ کھیلی تھی اس کے دو میچز میں انہیں پلینگ لوگوں نے جگہ نہیں ملی تھی مگر یہاں پر جگہ ملی ہے اور بہترین کیات لپکا ہے خوبصورت کیچ پہلا وکیٹ سلیمن پٹیل جو ہاں بھی نظر آ رہے تھے انہیں بھیج دیا ڈگاؤٹ کے طرف 32 پر لگنے والا پہلا جھٹکا موتی وڈی لائنس کے لیے موسیقی دیکھیں تین دشمن لوگ چار گین دی ہو چکے 32 پر ایک اس وقت نیو بیڈر تو شیف شیخ سمیر بھی ڈو آہیں جھڑ میں رکھی دی اس وقت خود کا نکالہ ڈیپ میں کھلاڑی ہوں گی مستر اکرم یہ ان کو فیلڈ کریں ایک سنگل بٹھو لیا گیا دیکھیں ایک سنگل کے ساتھ سکرکار پہنچتا ہو اس وقت تین تیس انکو پر چوتھا آور پھاکی دیبت پر ہے ابھی آخری ایک گین آنی باقی اس وقت کی مگر شہباز اچھے گندبازی کر رہے ہیں اپس ایڈ بکن کو کھلا گیا ڈیپ لانگ اوپر کھلاڑی ہیں دیکھیں اس وقت میں ایک چھکا آیا مگر کیا کمبیک وقت چٹکان میں کام یا دوسرے کا پریاز کرنا چاہتے ہیں دو نہیں ملے باز مگر رکا گیا اس وقت میں رن خرچ کی ہیں نو ایک وقت چٹکایا گیا کیا بہترین گندبازی چار اوپر کے سماپتے کے بات آٹھ دشوالہ پچانس یا ہونسے سے لگیں چونتیس آنے والی چار اوپر کا کھیل باقی ہوگا فرس آپ میں ہمارا ساتھ فیسے پال جھوڑیں گے میسٹر نور ملیک دیکھیں ہم یہ پرتیگتہ کی بات کیجے یارنا گروپ پریزنس ایم سیزن ون ٹین ٹین سپورٹ یوٹو بلائب پر دیکھا جارہا ڈرنک بریک چلی دونے ہی ٹیم کے ایکسٹا کلاڑی پانی لے کر پہنچی دیکھیں اگلی چار اوپر سوڑینک لئے بلانا چاہوں گا میسٹر نور ملیک ساپ کو میکروپ پر دیکھیں گے سوڑینک لئے بلانا چاہوں گے سوڑینک لئے بیچ میں سکور کی بات کی جائے تو چونتیس رن بن چکے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر 34 32 رنوں کی وہ ساجے داری جیسے توڑا گیا تھا سہباز کی اور سے جو ساجے داری سلیوان پٹیل اور مہین سا کی بیچ میں بنی تھی اسے توڑا گیا تھا پہلا وکیٹ نکال کر لیکن وہ کیچ کوئی نہیں بھول پائے گا جو کیچ ہوا تھا وہاں پر اکبر دوارا what a کیچ فلحال گین بازی پر ساجت سیک آن سائٹ میں پرہار بدلاؤ سکسر نکال کر دیا ہے یہاں پر بلے باز ہے مہین سا کیا بات ہے what a six یہ پرہار کیا ہے آن سائٹ کے کشیتر میں دیکھئے تھوڑی سی لیکشنم کے اوپر گین تھی اس سے اٹھا گر فیکا تھا سکویر لیکک کشیتر میں اور سکسر میں تبدیل کیا تھا سکور پہنچ چکا ہے چالیس رن فورٹی سواغت ہوا ہے ساجت سیک کا سکسر کے ساتھ ایک بار پھر سیدھے بھلے سے اس بار لانگ آن کا راستہ دکھاتے ہوئے once again the man on fire مہین سا کوسمبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دیکھیں یہ بلے بازی تیز بلے بازی ہو رہی ہے مہین سا کی اور سے دو لگاتا سکس لگا کر دیئے ہیں یہ تو کافی ہائن انسن تھا سٹیڈیوم کے اوپر لگ بھیجا گیا 46 once again none another one and only مہین سا what are six ایک بار پھر بار بار ہزار بار دیکھئے ٹینڈن سپورٹس کے لائن چینل پر آئیے دیکھیں یہ six ہے ایک بار پھر یہ کلائیوں کا بہتری استعمال کرتے ہیں گھٹنوں کا استعمال کرتے ہیں کیا بار اس بار کور کا راستہ یہ یاد دلائی جا رہی ہے یوورات سنگھ کی بلے بازی کو پہلی چار گیندوں کے اندر چار سکس لگا چکے ایک اور پانچ سو روپے کا انہام زکریہ بائن ساری کی اور سے ایک بار پھر دیکھئے ایک بار پھر دیکھئے ریپلے کے اندر وہ سکس اپس ٹک پر گیند رکھی تھی اور کور کا راستہ ہوایی آترا کرائی گیند کو پہنچا دیا لکھ دی مہار لگ گئی چھے رنوں کی لگاتار چار سکس ایک دو تین چار گنتی گینی جا رہی ہے اب دو گیند ابھی بھی سیس ہے مہین سا کے بلے سے چار لگاتار سکس آنا ایک کسی خطرے کا اندیسہ ہو رہا ہے اب دیکھئے اٹھا ونڈ بن چکے ہیں ففٹی ایٹ اگلی گین لے کر ساجد سیک اس بار سیدھے بھلے سے ہیلی کپٹر سٹوکل کھیلنے کا پریاس لانگ آن کے کشی طرح میں لیکن کھلا رہی تینا سنگل لینا بھی آویش ہے بھئی لیا گیا ہے دیکھئے چار سکس لگانے کے بعد سنگل کو بھی اہمیت دی ہے دیکھئے ایسے سنگل کبھی یاد آتے ہیں آپ نے میچ دیکھا تھا جو ٹائی ہوا تھا کل اس بار لانگ آف کے کشی طرح میں ایک اور سیکس پانچ سیکس ایک سنگل ایسے اوور سے بیٹو نے کہا میں بھی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہ سیکس کیا بات ہے لانگ آف کے کشی طرح میں لفٹ کیا تھا کل ملا کر پانچ سیکس سے ساتھ چکے ہے اس اوور کے اندر اکتیس رنوں کا یہ اوور رہا ہے 65 پر پہنچا پانچ اووروں کے بعد موٹیواری لائنس والسار کا سکور 65 with the loss of one wicket 32 پر گیرا تھا پہلا wicket اب 33 رنوں کی ساجے داری ہو چکی ہے دونوں بلے بازوں کے بیت میں تھوڑا سی مہنگے ثابت ہوئے ہیں ساجد سیک ورنہ ساجد سیک کی گنباز ہی آپ پچھلے میچس میں دیکھ چکے ہیں بہت ہی بہترین گنباز ہے ہوتا ہے ہو جاتا ہے گلتیوں کی روپ میں لیکن پانچ سیکسے سیاد کیے جائیں گے اس ڈونامینٹ میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ رنوں کا یہ اوور جرور رہا ہے لیکن اسے بھولنا ہوگا ایک بھتکار سمجھ کر ساجد سیک بہت ہی اچھی گنباز ہے اچھے آل راؤنڈر ہے لیکن اب گنبازی پر اکرم شک کو بھلایا گیا ہے جنہوں نے پچھلے اور میں کیول چار رن خرش کیے تھے شٹرائک پر ہوں گے موہین سا جو سینتیس پر کھیل رہے ہیں کیول چودھا گندوں کا سامنا کیا ہے ان کے لئے زکرہ بھائی انساری کی طرف سے ہزار روپے کا انام بھی گوشت ہوا ہے ان چار سکسر پر یہ ہوا میں ہے انتظار بھی ہے کیچ کا کوئی گلتی نہیں موہین کو لوٹنا پڑے گا لیکن موہین اپنا کام بخوبی نہیں بھا چکے ہیں اکرم شکھ نے موہین کو لوٹ آیا ہے اپنا پہلا وکیٹ درش کر آیا ہے اکرم شکھ نے اس کوارٹر فائنل مقابلے میں دیکھیں ایز گین کے اوپر بھی بڑے ہٹ کی فراق میں تھے موہین سا نہیں بھلے باز آئیں گے سمیر پٹیل سمیر پٹیل دا مین فرم راندیر لیکن موہین سا نے اپنا کام بخوبی نبھایا پندرہ گندوں کے اندر بہترین وہ سینتیس رنوں کی پاری کیا بات ہے تالیوں سے استقبال تالیوں سے سواگت یہ کیا جا رہا ہے پانچ سکس لگا کر آئے ہے دھائی سو کا وہ شٹرائک ریٹ موہین دیکھیں ریحان 11 واپی کے ایک کھلاڑی بطور آئیکن ساکیب بھپالی وہ بلکل گھر سے بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہے ان کی سہت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور اس آئیکن کے بینا امران بھائی تاریا یہ میچ کھل رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ اچھی گینتی دیکھیں واپسی جرور کر آئی ہے اپنی ٹیم کے لیے پہلی دو گندوں کے اندر ایک رن آیا ہے ایک وکیٹ آئی ہے اچھی واپسی ہوئی ہے ریحان 11 واپی کی چھٹا آور پرگتی پر ہے چھان سٹ رن بوڑ کے اوپر لگ چکے ہیں دو وکٹوں کے ساتھ پہلی ساجے داری 32 رنوں کی دوسری ساجے داری 33 رنوں کی یہ اچھی گند باز ہی ہو رہی ہے پرارمپک دونوں بلے بازوں کو ویسے پیولین کا راستہ دکھا دیا گیا ہے جو پرارمپک جوڑی آئی تھی میدان کے اوپر اب بٹو اور سمیر پٹیل کی جوڑی ہے یعنی کہ توصیف سیک اور سمیر پٹیل کی جوڑی ایک بلے باز مانڈوی سے ہے تو دوسرا بلے باز راندیر سے ہے سامنے ہیں اکرم ساتھ جو بیترین گند باز ہی کر رہے ہیں ابھی تک کسی بھی بڑے ہٹ کا موقع نہیں دیا گیا ہے بلے بازوں کی اور سے جب ان کے سمانتر شٹوکو کھیلا ہے ڈاؤن دا گراؤن دیکھنا ہوگا فیلڈر موجود ایک رن جارور ملے گا 68 68 دو وکیٹ کے نقصان پر ڈاؤن یہ دیکھیں ٹپا کھانے گا باہر کے اور نکلی تھی وائٹ کا سنکیت دیا ہے منا پٹھان نے تین امپائز جو مہراشتر سے بلائے گئے ایم سی ایل کی کامیابی کے لیے بہترین امپائرنگ دیکھنے کو ملی ہمیں تین دینوں میں فیلال مینا پٹھان ہے سکویر لگ میں آئیے گیپ ڈھونڈا ہے دو کھلاڑیوں کے بیچ میں سے فائلک اکشیتر میں گین جائے گی چار رنوں کے لیے 22 کی روپ میں 22 کی روپ میں یہ چار اتی ریگرن سکویر آگے بڑھتا ہوا 73 دیکھیں ہم امپائز کی بات کر رہے تھے فیلال منہ پٹھان جو کہ میں امپائز کی روپ میں ساپور مہراشتر سے تعلق رکھتے ہیں سادک راجہ پورکر جو ایک بہت ہی بہترین کھلاڑی رہ چکے ہیں سپریموں بھی جیتا ہے سدسچے رہ چکے ہیں سپریموں کے وہ فیلال سکویر لگم پٹھانے کے روپ میں ہیں مومبائی خار سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے میشٹر سائد مومین صاحب بھیونڈی سے تعلق رکھتے ہیں آہ ہوا میں ہے گین نیچے ہے کی لڑی آسام سا کیچ وکیٹ کا نقصان یہ وکیٹ ارجیت کیا اکرم سیکھ نے گل ملا کر دو وکیٹ نکال کر دیئے ہے اپنی گنبازی کے ذریعے ریحان 11 واپی کو تہت تر کے کھلیوک پر لگنے والا یہ تیسرا جھٹکا چیو برو کی سماپی اور سکورنگ کی بات کی جائے تو جاوید بھائی ملک ہمارے ساتھ تین دن سے جڑے ہے ٹین پی ایل میں سکورنگ کر چکے ہیں ان سکورر کو چنا گیا دیکھئے اب آیان اور الفیا کا بھی آگمن ہوا ہے جو ہمارے ایڈوکیٹ کازی صاحب کے صاحب جادے اور صاحب جادی ہے اسفاق بھائی کازی ان کے صاحب جادے اور صاحب جادی بھی اب وہ اپستید ہوئی ہے ان کا بھی سواگت کرتے ہیں ہم یہاں گروپ کی اور سے ٹین ٹین کی پوری ٹیم اسٹرناممنٹ کے لیے اپنا بہترین ہنڈیٹ پرشن دی رہی ہے جہاں پر ہمارے پاس ہے دو آپریٹرز دو کیمرامنس بالا رم پاڑو لے اور بپن مہتا ایک ایک پل کو قید کرتے ہوئے اپنے کیمرہ میں ساتھ میں آپریٹر پراجیان مکاشی سوپنیس بھائی اور جابیر بھائی کی یہ ٹیم ہے ٹین ٹین سپورٹس لائیو کی جارور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دوائیے ٹین ٹین سپورٹس لائیو یوٹیوب کی اوپر مہمان اوپستیت ہوئے ہے اگشتین پونراد سار ان کا بھی سواگت سورت سے تعلق رکھتے ہیں ہر ٹرناممنٹ میں ان کا آگمن ہوتا ہے مسلم سماج کو بہت ہی بڑھاوا دیا جاتا ہے کھلاڑیوں کو ان کی طرف سے تینکیو ویری مچ اگشتین پونراد سار یہاں آنے کے لیے آپ گندبازی پر خالد سا خالد سا کو جرور یاد کریں گے پچھلی دو تین مہچوں سے اچھے گندبازی کر کے دکھائی ہے ریحان 11 کو یہاں تک لانے میں ان کا بھی بہت ہی بڑا یوگدان ہے اپنی گندبازی کے ذریعے لیکن میدان کے اوپر آگمن ہوا ہے موٹی واری لائنس ولسار کے کپتان مدرشد شیخ کا فلال ہے نون شرائک ان پر شٹائک پر ہے سمیر پٹیل مدرشد شیخ ولسار سے تعلق رکھتے ہیں گندبازی پر خالد سا اچھے گندی تھوڑی سی نیچی رہتی بھی گند دیکھیں سمیر پٹیل کے سامنے گندبازی کی جاری ہے سمیر پٹیل کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک لیجنڈ کھلاڑی ہے ٹینس کرکٹ کے اککے ہے جو راندر سے تعلق رکھتے ہیں پچھلے سال جو ایم پیل ہوا تھا ایم پیل گجرات رنر سب ہونی والی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں ٹینٹ ان سپورٹس کے اور ان کے سامنے جیت ہوئی تھی ایم پیل گجراتی سپورٹس کی جہاں سمجھ دھنچ ہو رہا تھے کپتان میں اس بار سرہت کے پار چھے رنوں کے لیے سمیر پٹیل یہ سکسر لگایا ہے بہت قرار آہیٹ سیدھے بلے سے لانگ آف کے خریتر میں ایک بار پھر دیکھئے جب بلکل یہ شٹوک کیل نے لائک تھا جسے انجام دیا مہر لگائی گئی چھے رنوں کی اس سکسر کے ساتھ سکور آگے بڑھتا وہ سیونٹی نائن یہ گلتی کی ہے سکسر لگانے کے بعد واپسی بھی کی ہے خالیت ساہ نے اور گلتی کی ہے سمیر پٹیل نے لوٹنا پڑے گا پیویلین میں لگنے والا یہ چوتھا جٹکا خالیت کے لیے پہلا ویکیٹ اور ریحان 11 واپی کے لیے چوتھی سفلتا دیکھیں ہمارے سپانسرز کو جرور یاد کیا جائے گا جنہوں نے شٹونا مینٹ کے لیے اپنا یوگدان دیا ہے سپانسرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے روی پاپڑ والوڑ فاروق بھائی فرام والوڑ لکی کارٹنگ بلیس مزر بھائی پٹھان اور ماجید بھائی پٹھان محسین بھائی ملک فرام سونگھر ایم سپورٹس ساکر بھائی میامن فرم کینیڈا ناسی رالی فرم کینیڈا علتاف بھائی فرم سنجان نورول بھائی فرم سنجان نکی پٹیل نکی فاؤنڈیشن جنہوں نے ٹروفی سپانسرز کی ہے اس پوری ٹرنامینٹ کے لیے پٹیل ریشیڈنسی اولپار پٹیل ٹریڈرز کاسم بھائی آہل میڈیکل بارڈولی گرین لینڈ ہائیڈز ایفہ بھائی آہ اس کے بعد فاروک بھائی فاروک بھائی بلی خرشید بھائی دمان جیلانی بھائی آرسی سپورٹس راندیر بھائیلا فرم اولپار پٹیل ٹریڈرز کاسم بھائی پٹیل اور ایس وی موٹرز سلام بھائی نکیت سپورٹس اولسار ان سبھی سپانسرز کا ہم تہ دل سے آفار بھیاک کرتے ہیں ٹرنامیٹ کو سفل بنانے کے لیے سنجان سے ابھی ابھی بلسیر ملک ساہب بھی اپسیت ہوئے ہیں آلتہ بھائی کے والد ساہب ہے ان کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں یادانا گروپ کیوں سے یہ اچھے دیتی کہ واپسی کے بعد ڈوٹ گین کرانا یہ ایک چلی کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کس بھی گین باز کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے وکیٹ لینے کے بعد ڈوٹ گین کرائی ہے یہاں پر خالد سا نے دیکھیں سکسر آیا تھا اسے پھول گئے خالد سا اس کے بعد کیا کیا وہ آپ نے دیکھا ہے یہ گلتی مس فیلڈنگ کی گلتی نتیجہ تین اور رن یعنی چوکہ ملا ہے یہاں پر اگر فیلڈ ہو جاتی گین تو ملتا ایک رن یہاں پر ملے ہے تین ایکشٹراز چوکہ آیا ہے توفیق میمن کے بلے سے 83 83 رن بوڑ کے اوپر 83 رن آپ یاد کر لیجی 1983 کو جہاں پر بھارت پہلا وصف جیتی تھی کبیل دیو کے قپسان سپ میں یعنی 83 کا آکڑ جب جب بوڑ کے اوپر آتا ہے تو بھارت کا وہ پہلا وصف جرور یاد آتا ہے سوٹ آف لین گین فائدہ نہیں اٹھا پا ریو اس ایڈم کرنا چاہتے تھے گئی اگئی سیدھی کیپر کے دستان میں اوور کی ہوئی سم آپ تھی سفل اوور رہا 10 رن آئے ایک وکیٹ آیا اس اوور سی سات اوور کے بعد 83 رن چار وکیٹ کے نقصان پر دیکھیں اس کے بعد جو مقابلہ ہے پہلا سمی فائنل تو ٹوس کے لئے آم منتریت کروں گا اینا 11 دمان کے kapتان کو اور 10 10 سپورٹس اون کے kapتان کو کہ اس ایننگ بریک میں آپ کو ٹوس کرنا ہے آپ کو ٹوس کرنا ہے ایننگ سپورٹس کے kapتان ازر کازی این اینا ڈرمن کے kapتان نازم گلی اس کے بعد جو مائچ ہونے والا ہے ایک اوور ابھی بھی باقی ہے یعنی ان چھے گیند کو کتنے رنوں میں تبدیل کیا جاتا یہ دیکھنا باقی ہے شٹائک ان پر ہے ٹیم کے kapتان مدرش شیخ موٹی واری لائن کی اور سی دیکھ موٹی واری لائن کے kapتان فلال تش ٹرائک پر ہے ان کے اونر کی بات کی جائے تو توسف بھائی اور صدیم بھائی فرم ولشاڑ رہا نیلا ون کے امران بھائی تاریہ خود کپتان بھی ہے ٹیم کے کھرنا جاتے تھے لیکن دیکھیں سنگل کا موقع تھا وہاں پر نکالا گیا ہے سنگل شٹائک کو روٹیٹ کرا دی گئی ہے سنگل 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 آئے ہیں گند آتی کے لیے سنگل سنگل ہلو فیر ڈیلیوری فیر ڈیلیوری ماشااللہ بہت اچھ ڈیلیوری رہا یا پہ آکے سنگل آب ہلا کے سنگل 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 آب کی دل کی درکر مون آسی سی بول رگ مگر آپ کرکیٹر بردی کس خلار کو سپورٹ کرے ایزا ٹیم نی ایزا خلار سپورٹ آری بھائی کون ٹھیکی یہ سرپراز بھائی تیلیگ ہم آور کام باکس جا بر ماشی روی مصور اوبر میدان کی اوپر ہوا میں کی پر گین کے نیچے آسان سا کی سمیر کو لوٹ نا پڑے گا وکیٹ عرشید کیا یہاں پر سیباز نے دوسرا وکیٹ سیباز کے نام لگنے والا یہ پانچوہ جھٹکا چوراس کے کل یو پر دیکھنا ہوگا نئے بلے باز کون آتے ہے جس طرح سے کہا گیا تا کہ 30 second within 30 second بلے باز کو اندر جانا ہے یہ سبھی ٹیموں کے لیتی 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 یہ question مار ہے آج اگر دیکھا جائے تو آخری کھل لے سیباز بھائی کل ہم نے دیکھا تھا ایک بہت رومان چک مقابلہ جہاں پر عمران بھائی تاریہ گن بازی پر 22 رنوں کی ضرور تھی دو بڑے hits لگا دیئے تھے عزیر شیخ نے اس کے بعد عمران تاریہ نے واپسی کر کے اپنی ٹیم کو چیتایا تھا کیوں نہ یاد کیا جائے وہ گھڑیاں کیوں نہ یاد کیے جائے وہ پل جو کل رومان چک بنے تھے MCL کی کہان ہی میں فلال چور آسی 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 آچھ این بازی یہاں پہلی تین گہن ایک رن ایک وکیٹ کڑک ہیٹ دیکھنا ہوگا آؤٹ 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 چھے رنو کے لیے مجا ہی دب آوال آؤٹ آسی آسی سڑک پہ کڑک جس طرح سے ہمارے یوسف سر کہتے سڑک پہ کڑک کھ 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 گیا مجا ہی ڈب آؤٹ جانتے ہے ٹیم کی ضرورت نب پر پہنچا دیا ڈب دو گندو کا کھ ابھی بھی سیس ہے دیکھ ساڑھ گیارہ رن پر تی اوبر کی آسط سے یہ رن ریٹ میدان کے اوپر چل رہی ہے دیکھ دیکھ ناوگا یہ بلکل ڈاڈ گین آ چکی ہے ڈاڈ گین آ چکی آخر گین رہ گئے اب سات رن آئے ایک وکیٹ آیا اس اچھی گنواز ہوئی سہباز سے دو وکیٹ اپنے ڈام کی ہے دیس is the last ڈیلی ڈیلی رنس کے لیے دیکھ ناوگا کتنے اور جوڑے جاتے ہے اس بار کور کے خیتر میں فیل دینا تی وہاں پر پہلا رن تی سے لیا گیا دوسرے کا پریاس ہوا ہے اور یہ دیماغ کی کھیل پریزن سف مائن دیکھ ایس 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 ایک رن رن آیا تھا یہاں پر پریزن سف مائن دکھایا گیا 9192 کا ٹارگیٹ ریحان 11 واپی کے لیے دیکھ ایک بار ہماری کمیٹی کی طرف رکھ کرتے ہے جہاں پر کمیٹی کے بارہ سداشی یاران گروپ کے ذکریہ بھائی انساری بارڈولی جاویر بھائی شیخ بھائی کازی from Valsar ساکر شیخ ساکر کاکو from راندیر مزر بھائی بھٹھان from بالیشور یاسر بھائی پتھل from اولپاڑ مستفہ بھائی بھٹھان from اون امین بھائی شیخ from والوڑ اور اس کے بارد ازر بھائی کازی from مانوی آسف بھائی شیخ درمپور آریف بھائی مدسر شیخ کی بات کی جائے تو فیلال موٹیواری لائنس کے کپتان ہے کھیل رہے مقابلہ آریف کانٹر کی بات کی جائے تو مونا سی 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 بات ہم اگر بات کر تو یاسر پٹیل کھیلے تھے ساکر کھاکو بھی آج مقابلہ کھلے تھے آہ زکر بھائی انساری تو سپورٹ کر ہی رہے سپ ٹیم کو لیکن جابیر بھائی شیخ جو اونار ہے ٹین ٹین سپورٹس کے اور میمبر بھی ہے یا نانا گروپ ہوں گا پالگڑ بوئی سر کی ایک بہترین آواز یوسیف سید سر تو آور یوسیف سید سر شکریہ نور ملک سر کی آواز آپ سن رہے ہیں دیکھئے ڈالجید کا پہلے بلے بازی کا فیصلہ ہائی لیٹ سم دیکھ سکتے ہیں ٹین 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 سپورٹس کے مادیم سے بہترین بلے بازی کی سلیمان پڑیل تھوڑ سے آبی ثابت ہوئے حالانکہ جو پانچ چکیا لگائیں ساجید کے خلاف وہ کہیں کہیں سمیش میں ٹرننگ پہنڈ ہو سکتے ہیں 31 دنوں کا آور رخ پلٹنے والا آور تھا مگر اس کے باوجود گنباز نے اکیفائی گنباز کی اچھا کمبیک کیا ہے اکرم شیخ ہو یا پھر محمد خالق خالد شاہ انہوں اچھے گنباز بھلیباز کیم کے لئے بھلیباز دو بنانے اس میچ جیتنے کے لیے ریحان الیون واپی دونہ ہی سلام اپیر آپ کو ترند بھیجنے ہیں بھلیباز بھلیباز مست عمران تاریہ موسیقی موسیقی پڑولے ان کے بعد ہم سچا کام کیا جو نہیں کیامرا کے مہدیم سی پرتیوکیتہ لائیو دیکھا جارہی ہے سردار پٹل سٹیڈیوم بارڈولی پر چلی سلامی پیس بھیج دیجئے عمران تاریا کپتان ریحان نیلون واپی کے کپتان آج ریحان بھی وہاں پر ہیں جن کے نام پر یہ ٹیم اس پرتیوکیتہ میں کھیل رہی ہے ریحان تاریا آپ کا بھی ویلکم کریں گے ہم اس پرتیوکیتہ میں دیکھیں اشپاک کازی صاحب کی پچھا کبھی یہاں پر ہم ویلکم کریں گے اس پرتیوکیتہ میں انہوں بھی آ کر میچ کا لطف اٹھا رہے ہیں پرنسس الفیا اور پرنس ایان کازی میچ کا لطف اٹھا دے ہمارے سٹیڈیوم میں انہوں کا بھی ہم ویلکم کریں گے اس پرتیوکیتہ میں حالانکہ کافی سالوں بعد اشپاک کازی صورت نے تشریف لے کر آئے ہیں ٹرنیمنٹ میں شرکت کی ہے ساد ٹویلتھ میں ساد ٹویلتھ میں دیکھیں دو سلامی بلے باز میدان کے اندر ہیں ٹویلتھ میں واپی پلیز دیکھیں کوپریٹ کریے دیکھیں محمد شیخ ایک طرف ایک طرف ایلو پٹھان دو سلامی بیٹر پہنچ چکے ہیں 92 کا پیچھا کرنا پہلے وہ لے کر آ رہے ہیں اندوازی فقت تک اندوازی کے لیے تفیق میں من اب باکی دانے ہو سی لیفٹ آم آور دا ویکٹ آئی ہے پہلے گین ہم دیکھیں گے شورٹ تھر میں میکن کو فل کیا گیا حالانکہ 92 کا پیچھا کرنا ایلو پٹھان نسوکت بندے کے ساتھ اپنی انگ کی شروعات کی ہے پہلے گیند ڈاٹ ڈالے کے گین باز وارہ اس وقت ہلکی ابلے سے کھیلا گیا رشات مگروپ اس وقت ایلو پٹھان دو گیندی شرنے پر ہیں وی آئی پیٹا اس پر الفیا اور ایاں دیکھ سکتے ہیں سکتا میچ کا لوت پٹھاتے ہوئے دو گیندی بندے پہلے اور کے شروعات بندے کے ساتھ شروع کی گئی مستر توفیق میمن دوارا چلے ٹوس کے لئے آجے بوت اپ کیپٹنز پلیز ازر کازی اہا اور اس وقت ہلو پٹھان دیکھیں ہلو پٹھان نسوکتہ ایک ہاتھ سے کیچ کو لپکا ہے دیکھیں جو بھی کمیڈی میمبرز ایک ہاتھ سے کیچ کو لپکیں گے وہ اپنے اپنے کمیڈی میمبر کو گیفٹ دیں گے آری بھائی کانٹیکٹر زابیر بھائی کو گیفٹ دیں گے کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے کیا ہاتھ لپکا ہے آئیے ازر کازی اس وقت دیکھیں اپنے بھائی کانٹیکٹر زیادہ باہر کی ایک گیند رہی امپاہ نے نو بول دیا ویکنٹ کے باہر ایکین ڈیلیور کی گئی ہے اور نو بول امپاہر کرواتے ہوئے نازیم چھلے ٹاس کے لئے آجائے ریحان ایلیمن دمن کے کپتان پہلا سیم فیل کا میچ ہوگا اس وقت اس کے بعد کھلا جائے گا اور یہ فریڈ کی بول فریڈ کی گیند توفیق میمن ڈال نکلا تیار فریڈ کی بول کافی جوڑ سے بلہ گھمایا تھا مگر ٹپا گیندے کے بعد گیند ویکنٹ کی پاکت دستان میں پہنچ چکی ہے دیکھیں چار گیندے ہو چکی دو گیندے کے بعد ہم ٹاس کریں گے پہلیور کے سماپتے کے بعد آپ کو کھلا گیا دیکھیں دیپ میں کھلاڑی اور گیند کو فیل کیا گیا ایک سنگل رن آتا ہوا اگلیور پون راج سر کے ہم دستان بار سے ٹاوس کریں گے اگلے ہونے والے میچ کا جو سیم فائل کا پہلا میچ ہوگا ویلکم اگلیور سر آپ کا ہم ویلکم کر رہے ہیں دیکھیں ایک یہ نورانی باقی ہوگی سٹائک پر محمد شیخ ایکسپینسی بھرپوریا کھلاڑک پر زیادہ ایکسپینس ہے اور اس وقت یہ بندگین اور اس وقت اوبر نمبر سماپتے ہیں دیکھیں پہلا بار سماپتے ہیں ایک اوبر کی سماپتی کا رن لگے اس کو کارڑ پر ماتر آٹ ہم چلے کے ٹاوس کے طرف جہاں پر اوگر سنو سر ہوں گے جن کے دستان بار سے ٹاوس کیا جائے گا نور ملک ساپ میکرو فرن پر ہوں گے اوبر تون نور سر ان کا سواگت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے یہ پہلے سمی فائنل کا ٹاوس ہوگا دیکھیں گے ٹارگیٹ ٹائم دینا خود کا ملک ٹائم دینا منی اس پہ انویس کرنا سمجھ کو آگے لانے کے لیے جو یہ لوگ نے ملکے کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے آج ساو کسی کے پاس ٹائم نہیں ایک دوسرے کے لیے لیکن ایک تین دنوں کا ٹائم دیکھے اتنا اچھا ٹون نامین کیا اس کے لیے میں ایم سیل کے سب ہی جتنے بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہے سب کو میں بدائے دینا چاہتا ہوں اور جس طرح یارانہ گروپ کو بدائے دینا چاہتا ہوں اور ہمیشہ میں یہ جو میں جو ایریا میں رہتا ہوں اس میں میرے جو جا دہا تر فرن سے سب مسلم سے میرا ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ سپورٹ رہے گا کل بھی تھا آج بھی اور ہم اس آگے چل کے بھی رہے گا تینکیو آپ کا جو پیار ہے میرے لیے اس کے لیے ایک بڑھ پھر سے تینکیو تینکیو بہر مچ اگرشن سر آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے ہم چلیں گے سیدھا کوم بوکس جہاں پر بوئی سر پال کر کے بہتری ناواز یوسیف سید سر تینکیو بہری مچ اوہ دو شکرہ مستر نور ملیک اوہو یہاں پر ویڈن ووچ یہ شوٹ کھیلا گیا دیپ اکوٹ پر لگا تھا تیسرا تیسرا چاہوں کہا تھا وہ الیو پتھان کے بلے سے پہتری شوٹ کھیلا گیا دیکھیں اس کے جو ٹاوس کیا گیا اس کے پہلے ٹاوس وین ہوئی ہے ٹیم رہان 11 دمن اینہ 11 دمن کے گفتانے ٹاوس جت کر پہلے چوز کیا ہے بول گن بازی بلے بازی کا نیوتا دیا گیا ٹین ٹین 11 دمن ٹیم کو ان ٹیم کو مچ اچھا ہوگا اس کے پاس ہی فائنل لگا مگر ہی مچ جو چل رہا ہے کافی بڑیا مہدان کے اندر 92 کا پیچھا کر دیوی واپی کی ٹیم ایلو پتھان کے ہاتھوں میں جان گیند کو بھیجیا سوڑی بلانگ اوپ کے اوپر سے بہترین ایم سی ایل سکسر چھے رن دیکھیں پہلے تین گیندے پر تین چھوکے چونتی گیند پر یہ چھکایا ہے اس سور میں پہلے چار گیندوں میں اس وقت ریہان الیون واپی ٹیم کو پہلے اور کیا کر بات کریں پہلے اور میں رنو کی آٹرن خرچ گی تھی اس ور میں لگبک اٹھار آ چکے ٹیمس کو گارڈ پر لگتے ہوئے چببیس ٹوینٹی سکس ابھی بھی آنے والی گیندی ہوگی 38 38 گیندوں میں مرانے چیہ سٹ 66 رنو کا لکش ہوگا ہیلو پتھان دیکھ ہیلو پتھان ایک ہارڈیٹر بلے بازی اور امپائر ہم ہم دیسے دے میدان کے اندر شاید مومین صور ایک طرف منہ پڑھان سا رہے بہتین امپائریں کے سپتی کندر کی جا رہی ہے جی پہ پینل کے امپاس ہمارے ساتھ امپاس جڑے ہوئے ترد امپا گھر میں سادیک سر پھر ایک بار کار پر کرو گئے خیلا گیا شورٹ لانگ آن پر خیلا رہی گیند کو فیل کرتے ہوئے گیند کو فیل کیا سٹرائک پر تھروک کیا جا رہا مگرے پہلی ڈاڈ بول اس وقت ڈالے گئے توصیف شیخ بیٹو دوارہ ڈاڈ بول آئی ہے اس وقت ڈالے گھر میں گیند کو کھلا گیا کافی دور ہے جب تک سولیمان پڑیل گین کے طرف آئیں گے سولی تب تک ایک ہی رنگ کے ساتھ سنتوس کیا ہے دونی بلے بازوں نے دیکھیں اس وقت میں لگ بک انیس رن آئے ہیں دو وقت کی سماپتی کی بات بینہ کو وکیٹ گوا ہے ستہائیس رن لگے ہیں ٹوینٹی سیون دیکھیں دوسرا ہی آور ہوا ہے اور ستہائیس پر رکاواز کرکار بہترین بلے بازی کا مزارہ پیش کرتے ہوئے ابھی تک بارہ گیند کھیلی چھبیسو بلے بازی کر رہے ہیں ایلو ایک گیند کھیلی محمد شنیو بلے بازی کر رہے ہیں دیکھیں ٹائم کو بھی دھیان میں رکھنا ہے تورن تورن میچ کو شروع کرنا ہے دھیان میں رکھئے چلی سپڑپ کریں پلیز دیکھیں فیلڈنگ کرنے والے ٹیم موتی وڈی لائنس والساد دوبر کے سماپتی کی باز 27 یہاں سے اگر بات کیجئے ابھی بھی بنانے اس میچ کو جیتنے کے لگ بگ ہم دیکھ سکتے ہیں چھے ور میں 65 بنانے 65 ڈرنگ اور پیچھا کرنا ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے اس وقت تک گیندوازی پر گیندوازی مورچے پر لگایا گیا گیا اشرف پتھان کیونکہ اندبازی مورچے پر لگایا گیا پیپلے ان سے دیکھ اس کے پاس سیمیں فیلڈ لگا مانچ کھلا جائے گا پہلا سیمیں فانل ہوگا اس کا دوسرا سیم فانل اس میچ کو جیتنے والے ٹیم کھیلے کے سیکنڈ فائنل سیم فائنل مونہ سیسی سنجان کے خلاف دیکھیں یہ زیادہ وقت لیا جا رہے تھے دیکھیں فلڈنگ کرنے والے امپائر ماں پر کال کرنے پلیس دیکھیں مسلمہ پتھان صاحب دیکھیں اس وقت میں چھوٹے بھائی اس وقت تک انبازی کے لئے اشرف پڑھان لیدر کرکٹ کافی بہترین کھیلتے ہیں اور اس وقت تا ٹینس کرکٹ پہ کینبازی کے لئے آئے اشرف اشرف پڑھان فلڈنگ کے سجاوڈ ہم دیکھ سکتے ہیں ہلو کے لئے لگا ہے کہ دیپ لاؤنگ آنگ دیپ لاؤنگ آف دیپ میٹ بھی کیٹ ڈیپ کاؤ گارنر سرکل کے باہار پہلے گین اس وقت لاؤنگ آف کو کلیر کرتے بھی ہائن ان سم یہ آتا بہترین ہلو پڑھان کے بلے سے ایم سی آل سکسر چھے رن دیکھیں اس وقت تاہاں لیپ ٹام کی انبازی سلوون سپین کی انبازی کروانے کے لئے جانے جاتے ہیں مگر آفنگ کی باہر کی گیند ہلو پڑھان کافی بڑھیا کھیل کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آفنگ کی باہر کی گیند اور پہ جب بھی مل رہی بھلے پاس اس گیندوں کو میدان کے باہر کھیلٹا با نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بہترین چکہ بٹھ رہا سکوکارڈ پہنچا دیا تین تیس اگر پر تھرٹی تری ایلوانو سٹرائک اوہ 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 اس وقت تاہاں دیکھ سکتے ہیں لیکشنم کی تھوڑھا سی بہار کی گیند تھی وائیڈ بال امپا دشاہ دے ویدی کی تپا کرو گیند سیدھی نکل کے کیپر کے دستانوں میں اور یہ وائٹ بال سکوکارڈ ایک سے آگے چلتا ہے چونتیس اگر تھرٹی فور چونتیس پر پہنچ چکا سکوکارڈ ابھی بھی اگر بات کی جائے بنانے اس میچ کو جتنے کا لگ بگ 50 ایڈ سکتا سوی شیٹ کھلنے کا پریاس کھلائی وہاں بھرے شورٹ پوائنٹ پر گیند کو پھل کیا گیا کوئی رن نہیں کنالا کے دیکھئے ہلیو پٹان کا اس طرح کی گیندی کافی کم کھیلتے ہیں اس وقت آف سوٹ میں گیند کو کھیلا گیا دیکھئے وہاں بھر کھلاڑی ہیں اور فیلڈ کرنے کا پریاس کیا گیا دیکھئے اس وقت گیند کو روکا گیا گیند کو کافی قریب گیند کو روکا گیا دیکھئے بہا سے کوئی کراؤڈ نہ کریں امپائر وہاں پر سے اور یہاں پر بانڈری کے لئے چیک کیا جائے گا جب کھلاڑی گیند کو فیلڈ کرتے ہیں بانڈری روپ پر پیر کچھ چھو آیا گیا کوئی کھلاڑی یہاں پر نہیں آئیں گے دیکھئے یہ امپائر سے ہیں ڈاللی ہم پاس ہاں پر وار روم میں ٹین ٹین سپورٹس کے مادی ہم سے یہ پرتکتہ ہم لائیو دیکھ رہے ہیں حالانکہ سیف سیف ہے بہترین فیلڈگ وہاں پر کھلاڑی دوار ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت محمد کراس بیٹ کھلنے کا پریاس مگری بندگین اچھے گیند بازی دیکھئے چھکا آیا پہلے گیند پر اس کے دیکھ وائٹ بول اس کے بعد ایک ڈاٹ اس کے بعد ایک سنگل ایک ڈاٹ اچھے گیند بازی اشرف پتھان دوبارہ بڑی اگن بازی دے لیدر کے ماہر گیند باز ہے ٹینیس بول ایم سیل کرکٹ میں کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں کورٹر فانڈ لگایی مچ اور یہاں پر بڑا شوٹ کھیلا گیا دیکھئے ڈیپ لاغ آن کاؤکرن کے اوپر سے گیند کو بھیج دیا چھے رنز کے لیے محمد شیخ کے بلے سے آتا ہوا پہترین سکسر چھے رن رنو کی بات کی جیسے رن بہنچ چکے اس کو کارڈ پر لگ بگ 41 41 یہاں سے اور بنانے ہیں 51 اس میں چکے جیتنے کے لیے سر بول کیا گر بات کریں گیندی ہو چکے لگ بگ 5 گیندی ابھی بھی ایک گیند کا کھیل باکی ہوگا سر دیکھئے ایک ہوا وائٹ گیند ضرور آئی ہے اس اووہ میں اس وقت کراؤس بیٹ کھیلا گیا دب ویڈوکی اس کو لگ پر کھیلا رہی ہیں جب تک گیف پٹھان وہاں پر گیند کو فیل کر کے تھرو کیا گیا تو اس وائٹیز تھرو ہے بیک اپ کے لیے کھیلا رہی ہیں ایک سنگل بٹور لیا گیا دیکھئے تین اوبر کے سماعبتی کے بیاریس 42 بینہ کو بکیٹ گو ابھی بھی آنے والی پانچ اور کھیل باکی ہوگا اور بنانے سمار چار اوبر کے بعد ڈرنگ بریک ہوگا دیکھئے کوئی بھی کھلا رہی چار اوبر کے بعد ڈرنگ بریک ہے دیکھئے فرس ہاپ فرس اننگ میں چار اوبر دیکھئے یہاں پر پہلے سے رول بنایا گیا لالو دیکھئے جو رول سے فالو کرنے کوئی بھی کھلاڑی بینہ پوچھے اندر جائے گا پینلائج ڈریک کیا جائے گا ہرے ٹیم کے چار اوبر کے ڈرنگ بریک ہے پلیس کورپریٹ کریے سبی ٹیم سے ہم آناؤنس کر رہے چلی سپڑپ کر رہے پلیس دیکھئے تین اوبر کے سمافت کیت بیلس لگیں ابھی بھی آنے والی پانچ اور بنانے پچاس پرتی اوبر دس کی ہنسے بنانے ہوں گے سلامی پیس اسکتو میدان کے اندر ہیں اچھو بلیوازی کرتے ہو اچھی ساجی پناپ موتی وڈی لائنس کے ایک انبازوں کے لیے بکیت تکنگ انباز یہ کریں گے بریک تھر ایک بریک تھر اس جوڑی کو اگر آپ روکتے ہیں تو کہینے کے کمبیا کرنے کا موقع ملے گا چار گیندی سات پر ہیں ملیواز مومو شیک پندرہ گیندی تین تیس پر ہیں اس وقت الیو پٹھان تو سیپ شیک بٹو کو اس وقت دور والی چھو سیک انبازی کے لیے بلا جا رہا ہے اس وقت تکراؤس بیٹ کھلنے کا پریاز کیا دیکھیں کافی دور سے کھلنے کا پریاز کیا بلے باز نے بلے کا نیچلا سیرا ضرور لگا ایک سنگل ضرور بٹو رہا ایک سنگل کے ساتھ سکرکارڈ ہوتی بھی تبدیلی 43-43 پر پہنچ چکا ہے سکرکارڈ دیکھیں کارٹر فائل نے کئی مچ جو ٹیم جیتی گی سیدھا سیمی فائل پروش کری گی اور وہاں پر مون آسی سنجان کے خلاف سیمی فائل کھیلتی بھی نظر آئے گی آفٹن کے باہر کی گین کو کارپیٹ آر رول کر دیا میدان کو چھومتی بھی گین نکلتی بھی ٹیپ آکوٹ پوائنٹ پر کھلاڈی جا رہے ہیں مون آنکہ کی نزی گین کو روکا کے تب تک دو رنس ضرور بٹو رہے ہیں دو رہے ہیں پہلے باز نے اشرف پٹان مہا پر تھے گین کو روکا کے حالانکہ دیکھیں کارپیٹ کو گانس کو چھومتی بھی گین نکل رہی تھی حالانکہ باتو سی گین دھیمی ہوئی اور دو رن بڑھوری دونے بہلے باز نے اسکوکارڈ پہنچ چکا 45-45 28 گنوں میں 47 اور بنانے اس میں آج کو جیتنے کے لیے ہلکے بلے سے کھلا دیکھیں یہ ہمارے سنسیبل برکیٹ کھلا جا رہا ہے بلے باز دوارہ حالانکہ بڑی شورٹس کی تلاش میں نہیں ہیں چونتھ آور پگیٹی پت پر ہے اب تک 46-46 لگ چکے سکوکارڈ پر اور چیلیز بنانے دیکھیں آپ نے آدھا سفر تے کر چکے ہیں لگ بگ 21 گیندوں میں آپ کو آدھا سفر 27 گیندوں میں تے کرنا ہے چھوٹی گین دیکھیں سکوکارڈک پر کھلنے کا پریاس مگر ڈی پیس مدھا کاؤ کورنر پر گین جاتے بھی وہاں پر کھلاڈی گیند کو فیل کرتے سلی پٹے سلیمان پٹے لیں تب تک ایک رن بٹ برا گیا دیکھیں سور میں کیفائی دی گین بازی کی ہے تو شیف سیکھ ابھی تک چار رن خرج کی پہلے چار گیندوں میں 47 پر رکاباس کو کارڈ پھر ایک بار کارپٹ کو روک کرتے گین کو کھیل دیا دیکھیں موسٹر گین پر گین دیکھ ہیٹ ہوئی مگر سنگل بٹو رہا بہت رنگ بازی کوئی بڑا شوٹ سور میں آیا نہیں دیکھیں یہ کمباک کرنوال اور ہو سکتا ہے حالان کہ ویکیٹ نہیں آئے پانچ گین مگر پانچ سنگل خرچ کیا موسٹر موسٹر ٹیم کے لیے ابھی بہت چیز گین میں چھو والیس دیکھیں چار سنگل اگر چھے رن آئے ہیں ابھی بھی چھو والیس بنان اس مجھ کو جیتنے کے لیے پہلی گین پر سنگل دوسری گین پر ڈبل آئے تھے اس کو تیسری اور چون پانچ گین پر لگاتا سنگل بٹو رہے ابھی بھی آخری گین اچھی گین باز کر رہے ہیں توصیف اپنے ٹیم کے لیے بٹو دیکھ اس وقت پوائنٹ کے خلاڑی کو دیپ میں لے کے جا چکے ہیں اور دیپ میڈ آف کی دائرے میں لیا گیا آف سائیڈ پر خلاڑی گلی شوٹ میڈ آف شوٹ کور پر خلاڑی دیپ آکور پوائنٹ پر خلاڑی کو تینات کیا گیا آ محمد شیخ نے اس وقت تا شوٹ کیلا آف کی باہر کی گین کو کیچ کر مارا دیکھ چار آور سماپتی رونے کے گر بات کی رن لگ اس کو اکار پر 54 54 54 54 54 4 4 4 آنے مالی 4 آور 38 38 سنوڑ پیچھا کرنا ہوگا اس آنے آنے مالی 4 آور کی کہانی ہم سننیں گے مستر نور ملی کی زبانی آور ٹھو 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 مچ یوسف سر سواغ سبھی کا ایک بار پھر سواغ سبھی 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 MCL کی کہانی میں یہ دوسرا quarter final آخر دن کے اندر دیکھیں اگر ڈرنک سبھ ہو جاتا ہے تو جلدی سے میچ بھی شٹارٹ کرنا ہے آنے والی چوبیس گندوں کے اندر 38 رنوں کی ضرورت ہے ریحان 11 واپی کو چاہیے 38 رن 24 گندوں کے اندر پہلی 24 گندوں کے اندر دیکھیں سفر 54 تک پہنچ گیا ہے محمد سیخ 15 پر 3 6 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 5 1 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 ہمارا ہے ہے یہ گلتی ہوئی ہے تھوڑی سی مس پیلڈیسے گئے چھوٹا جاریلے ہے نکلے ہے چار رن ریپلے میں جرور دیکھیں گے ہم ایک بار پھر آہ یہ دیکھیں بہاری حصہ جرور لگا تھا گین کا اونگلی پر لگ کر وہ گین گئی تھی چار رنوں کے لیے سکور آگے بڑھتا ہوا 58 رن اب تیز گین 34 رن اس میچ کو جیتنے کے لیے ایک تالیس پر پہنچے ہیں ہلو پتھان تین فیفٹیز ہم نے دیکھی اس پورے ٹون آم اینڈ میں یہ دیکھیں سکور لگ کے چھتر میں کیبل کلائیوں کا سہارا چار رنوں کے لیے اور گین جاتی ہوئی سی مارے کا کے بار ہلو پتھان بیک ٹو بیک دس سکنڈ باؤنٹری این ارو بائی لو پتھان پھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کیبل کلائیوں کا سہارا جانتے تھے سکور لگ کے چھتر میں کوئی بھی نہیں ہے اسی کا فائدہ اٹھایا گیا لیکن اب ایک کھلاڑی تینات کر دیا گیا ہے وہاں پھر سے اسی دیسہ میں گین کو کھلا لیکن وہاں بھر کھلاڑی تینات ہے اس بار ایک ہی رن سے آپ کو سنتظر ماننا ہوگا سکور موزان 63 now 29 runs are required in rebanning 21 balls for Rehan 11 Vapi now 5th over is in progress آئی اچھا شروک ہے mid wicket کے کھترا میں جا گئی ہے گیند ایک بار پھر Hawaii Yatra کے لیے parallel and flat 6 by Mohamad Sekh what a six اس بار sixer Mohamad Sekh کے بلے سے آیا ہے دیکھا جائے تو پہلی چار گیندوں کے اندر آ چکے ہیں 15 run دیکھیں اچھی گیند بازی اس بار توفیق مہمن کی واپسی کے طور پر dot gain جرور کرائی ہے توفیق مہمن نے 5 مہور پرگتی پر 69 19 gain 23 run یہ سمی کرن ہے آگے نکل کر ایک سٹپ بڑھ کر وہاں پر شروک کے لیا تھا اچھی فیلڈنگ ہوئی ہے وہاں دیکھیں دو گیندوں کو dot میں تبدیل کیا ہے توفیق مہمن نے پہلی چار گیندوں کے اوپر دو چوکے ایک سکسر ایک سنگل کے بعد اور کی سماپتی ہوئی پانچ کے بعد سکور 69 وکیٹ کا ابھی تک کوئی بھی نقصان نہیں ہے 69 runوں کی یہ ساجے داری ہے پرانبک بلے بازوں کی جوڑی کی اور سے تین اوروں کا کھیل باقی اٹھرا گیندوں کا کھیل باقی 23 run ابھی بھی دور ہے سمی فائنل سے لیکن موتی باری لائنز کی گنبازوں کی بات کرے تو ایک سے بڑھ کر ایک گنباز ان کے پاس موجود ہے variation جانتے ہیں کس طرح سے variation لانا ہے گنبازی میں کس بلے باز کو کس طرح کی گیند کرنی ہے جس طرح سے ابھی بھی توفق بیمن نے پچھلی دو گیندوں کو ڈاٹ میں تفدیل کیا تھا اسی گیند بازی کا چین کرنا ہوگا سکور is 69 اٹھرا گیند 23 run match کو جیتے کے لیے اٹھرا گیند میں 23 run یہ اچھا شٹوک ہے دیکھیں ہیلیکپٹر شٹوک کا چین کیا گیا دو کھلاڑیوں کے بیٹ پہ gap ڈھونڈا گیا چوکے میں تفدیل کی گئی گیند what a boundary and what a 50 اللو پٹھان 50 run بنا چکے ہیں 22 گیندوں میں اس ٹرنامنٹ کی یہ چوتھی 50 اللو پٹھان کے نام چار بلے بازوں کا نام لکھ دیا گیا ہے MCL1 کی کہانی میں 500 روپے کا انام زکریہ بیانساری کی طرف سے اللو پٹھان کے لیے دیکھو اور اچھا گین دیکھیں چار بلے باز سب سے پہر ہے یاسیر پٹیل اس کے بعد اکرم مانجرا اس کے بعد سارک اور اب اللو پٹھان کا نام لکھ دیا گیا ہے 50 run بنانے والے بلے بازوں کی یادی کے اندر سکور 24 run 16 گین 18 run 16 گیندوں کے اندر 18 runوں کی ضرورت ہے اچھی گین باز ہی کرنی ہوگی سمیر پٹیل کو بڑے ایٹ کا پریاست کیا ہے میڈ وکیٹ کے کشیترہ میں ہوای یاترہ کرائی ہے آؤٹ آف دہ باک محمد سیکھ what a six دیکھئے ایک بار پھر اس sixر کو محمد سیکھ کے بلے سے یہ lofted stroke sixر میں تفدیل اسی پر پہنچا ہے score 12 runوں کی ضرورت 15 گیند آپ کے ہاتھوں میں ہے ریحان 11 واپی محنت کی جاری ہے ساکیب بھوپالی کو یاد جرور کیا جارہا ہے آئیکون تھے انجڑ ہوئے بہار ہے لیکن پھر بھی ریحان 11 واپی محنت جاری ہے ایک بار پھر سمیر پٹیل ایک انوپا بھی گینباز ہے ڈاڈ گینباز ہی کرنی ہوگی سمیر پٹیل کو یہ اچھی گیند تھی لیکن پہنچ سے دور جائے گی سیما ریکھا کے بہار چار رنوں کے لیے third man کے اکشیتر میں یہ گیند گئی ہے چوکہ آیا ہے اس گیند کے اوپر بھی 84 پر پہنچ چکا ہے اسکور آٹھ رنوں کی دوری چاہدہ گیندو کا فاصلہ چاہدہ گین آٹھ رن یہ سمی کرن ہے دو ہلی کپٹر سٹوک کھلنے کا بریہا سوہاں باس کوئلک اکشیتر میں ایک ہلاڈی تہنا تھے ایک ہی رن سے سندوشت سنگل کے ساتھ ایڈی فائی آخری گیند رہے گی سمیر کی ایک کامان پر کھیل رہے ہے ایلو پٹھان ساکیب بوپالی ساکیب بوپالی چھے اوبروں کی سماپتی پچاسی رن بینہ کوئی وکیٹ کے نقصان پر اگر پارٹنرسپ کی بات کی جائے تو یہ ہائی ایس پارٹنرسپ ہو چکی ہے ریحان ایلیون واپی کی اور سے پرارم بھی جوڑی کی اور سے ایک کامان ایلو پٹھان اور محمد سیکھ بتیس رن بارہ گیند سات رن یہ اوبر بہت ہی نینائک رہنے والا ہے یہ چھے گیندیں بہت ہی نینائک رہنے والی ہے دیکھیں کرکٹ انشرتہوں کا کھیل کہا جاتا ہے کئی بار چھے میں چھتیس ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں کئی بار چھے میں دو رن نہیں ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں انشرتہوں کا کھیل کرکٹ کا دوسرا نام ہے انشرتہ وہ گیندبازی کر کے دکھانے ہوگی اسرف پٹھان کو بلائے گیا ہے گیندبازی کے لیے آن سائٹ میں پراہار سکویلے کا راستہ گئی ہے گیندبازی سرحت کے پار ایک تپاک آنے کے بعد چار رن محمد سیکھ کے بلے سے یہ چھوکا چھتیس پر پہنچے محمد سیکھ اب ضرورت ہے تین رنوں کی نیوازی بن چکے ہے بانوے کا ٹارگیٹ تھا آپ کے پاس گیارہ گیند ہاتھوں میں ہے یہ اچھی گیند ضرورتی لیکن ماؤنڈی لائن کی طرف جا رہی ہے چار رن اور میچ کو یہاں پر اپنے نام کر لیا ہے ریحان 11 واپی نے سیمی فائنل میں پرستان کیا ہے دس وکٹو سے اس میچ کو جیتا ہے اور 93 کی یہ پارٹنر سے یاد رہے گی ایم سی ایل کی کہانی میں محمد سیکھ 36 اور ایلو پٹھانک کاؤن دیکھیں ان کا مقابلہ جرور ہوگا مونا سی 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 سنجان کے سامنے یعنی کہ پہلا سیمی فائنل ہوگا این آئی الیون دمان اور ٹینڈن سپورٹس ان کے بیچ پہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا ریحان 11 واپی اور مونا سی سی سنجان ایلو پٹھان اور محمد سیکھ کے لیے پانچ سور پہ کا این آم یہاں پر میرے پاس جمع ہو چکا آریب بھائی سنجان آریب بھائی کانٹریکٹر کے ہاتھوں سے یہ دیا جائے گا جو ساکیب بھوپالی نے کہا تھا اور موانس اکو بھی موانس اکو بھی یہاں پر بلانا چاہوں گا جو چار سکسر پر ایک ہزارو پہ کا این آم زکریہ بھائی انساری نے کہا تھا موانس اکو بھی آجائیے ایلو پٹھان اور محمد سیکھ آپ بھی آجائیے بینا کوئی وکیٹ کے نقصان پر یہ سکور کو چیز کیا گیا دیکھیں سروات ریہان 11 کی باپی خراب ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سنبھالا اور پہنچ چکے سمی فائنل میں کانگریچلیشن ریہان 11 موٹی باری لائنس کے لیے جرور کہوں گا کہ سفر بہت ہی بہترین رہا موٹی باری لائنس کا میں توصیب بھائی اور صدیم بھائی کو بھی بجائیاں پیس کرتا ہوں ان کی ٹیم کٹر فائنل میں آئی تھی اچھا پردیشن کیا یہ محمد سیک اور اور ایلو پٹھان کے لیے پانسو روپے کا انہام آریب بھائی کانٹرکٹر کے ہاتھوں سے جو ساکیب بھپالی نے دیا ہے ایلو پٹھان ابھی آئیے ایلو پٹھان اور ایک اور پانسو روپے کا انہام ایلو پٹھان کے لیے فیفٹی کے لیے زکریہ بھائنساری کی طرف سے موینس آجائیے موینس آب کے لیے بھی ایک ہزار روپے کا انہام یہاں پر چار سکسر پر جو زکریہ بھائنساری نے رکھا دے موینس آب کے لیے موینس Francisco بہت بہت شکریہ مستر نور ملیک دیکھیں ہم پریجنٹریشن بوکس پر بلا رہے ہیں پچھلے میچ کے ماندہ میچ جنرے 51 جنرے کی پاری کھیلے اور میچ جیت کر ٹیم کو پہنچایا ٹاپ فور میں ایلو پٹھان ایلو پٹھان رہن الوٹ ڈواپی کی دھاکڑ بلے باج آئیے ایلو ماندہ میچ کھیداب سے آپ کو نواز آئے گا دیکھیں سنجان سے بلاؤں کرنے والے جناب بشیر بھائی ملک ساہب آئیے بشیر ملک ساہب آئیے آپ کے دستی مبارک سام دیں گے ماندہ میچ موسیقی